السلام علیکم جیسا کہ آپ دوستوں کو بتائے پچھلے تھے اس دنوں سے ہم یہاں گورنرہ اس کے سامنے اندر نہ دیئے بیٹے ہیں کہ ہمارے تمام لپتہ بھائیوں کو منظر عام پر لائے جائیں میرے بھائی تو اس محمد بروچ کو باران دو دو ازر باران ہو کر اچھی ائرپورٹ سے سیکورٹی پورسس کے الکاروں نے اگوا کی ہتا تا حال اس کا آلہ وال نہیں میرا بھائی اومانویں فورس اومان میں آرمی میں بڑھتی تھا میرا بھائی بدقسمتی سے پاکستان اس لیے آیا کہ وہ اپنے دوڑے والدین سے ملے میرا بھائی جب وہاں پسی پیجا رہا تھا تو کراچی ائرپورٹ سے ان کو اگوا کیا گیا ابھی تک اس کا عطا پتہ نہیں اس عذیت سے میرے والد کا لیت ہو گیا اور اسی عذیت سے میری والدہ بستر پر پڑی ہے میرے بھائی کی چھوٹے چھوٹے بچے اس کے انتظار میں بیٹیں کہ آیا کب تک میرا بھو واپس آئے میرے بھائی کے بیٹیوں نے یہ عہد کیا ہے جب تک میرا بھو واپس نہیں آتا ہم شادی بھی نہیں کریں گی ان کے لیے رشتی تو وہ ہوتا ہے لیکن انہوں نے شادی کرنے سے انکار کیا میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ریاست نے ایک جرم نہیں ملکن دو جرم کیا ہے کیونکہ ایک میرے بھائی کو جبرن لاپتہ کرنا دوسرا ان کے بچے ان کی یاد میں شادی کرنے سے انکار کر رہے ہیں اس طرح کسی انسان کو جبرن لاپتہ کرنا یا ٹرچر سیل میں بند کرنا ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو ٹرچر کرنا ہے ہمارے بھائی کے ساتھ انہوں نے ہمارے پوری گھر کو اس قرب میں ڈالائے کہ ہم دن اور رات اس کے بارے میں سوچتے ہیں ہم نے وہ کون سا دروازہ نہیں کٹ کٹ آیا جس میں ہمیں کوئی آسطرہ نظر آیا لیکن ہم بے امید ہو کر وہاں سے واقع سائے اب نے ہمیں احد کی آئے کہ جب تک ہمارے تمام لاپتہ بھائی منظر عام پر نہیں آئیں گے ہم یہ درنا ختم نہیں کریں گے شکریہ